السلام علیکم احباب کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خریت سے ہوں گے میں ہوں علی اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں میرا چینل علی پولٹری کلپ علی پولٹری کلپ پر جواب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ بھی پولٹری سے ریلیٹڈ تمام انفورمیٹیو ویڈیوز وقت پر دیکھ پائیں آپ دوستوں کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اپنے چینل پر چوزوں کی بروڈنگ کے حوالے سے ایک سیریل کا آغاز کیا تھا اگر دوستوں نے اس سیریل کو نہیں دیکھا تو جا کے اس سیریل کو دیکھ لیجئے ڈے ون سے لے کے ڈے ٹوانٹی تک چوزوں کی نگداشت کے حوالے سے ڈیلی جو میری ایکٹیویٹی تھی وہ میں نے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے وہ سیریل آپ دوستوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آج جو فیزیبیلیٹی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس فیزیبیلیٹی کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ سٹارٹ کرنا چاہیں گے پولٹری فارمنگ کو اور ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا یا کون کون سے پرکوشنز ہوں گے کس طریقے سے چوزے کو پالنا ہے کس طریقے اس کی پرورش کرنی ہے مولٹیلیٹی کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے ویکسین نیشن کا کیا شیڈیول ہے اور کیا طریقہ کار ہے تو وہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی ویڈیوز کی شکل میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے اب آپ دوستوں نے جسٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے یہ بزنس کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر تو آپ نے کرنا ہے تو تمام طرح جو گائیڈ لائن ہے وہ میں نے دے دی ہے اور جن چیزوں کو میں نے ڈسکس نہیں کیا آپ نے ویڈیوز میں ایسے اگر کوسچنز ہیں آپ کے مائنڈ میں تو آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ہر کمنٹ کا آنسر دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے بات آتی ہے سیلیکشن آف بریڈ کہ ہم نے بریڈ کو انسی سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے وہ بریڈ سیلیکٹ کرنی ہے جو کمرشل ہو کمرشل سے مراد ہے کہ جس کا ریل میں کوئی یوز ہو گوشت کے لیے یا انڈے کے لیے وہ استعمال کی جا رہی ہو ہائی ان ڈیمانڈ ہو تو اس ٹیم جو ہائی ان ڈیمانڈ بریڈ جا رہی ہے وہ ہے آسٹر لوب آسٹر لوب کے بارے میں آپ دوست یوٹیوب سے اور بھی انفرمیٹیوز دیکھ سکتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں جو آپ اس ٹیم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی آسٹر لوبیا یہ ایک روستر ہے اور اس کی پیچھے یہ ایک فیمیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہائی انڈیمانڈ ہے آپ نے جسٹ ہائی انڈیمانڈ بریڈ کو اڈاکٹ کرنے تاکہ آپ کو پروفٹس ہو سکے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے نمبر آف ایکز کہ کتنے انڈے میں نے خریدے مجھے کتنا پروفٹ ہوا اور کس طریقے سے ہوا اور خرچہ کتنا ہوتا ہے تمام تر انفرمیشن جو ہے وہ ایک ریالیٹی پر مبنی ہے ٹھیک ہے اور ایک ریال فیزیبیلیٹی آپ کے ساتھ شیئر کی گا رہی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے نمبر آف ایکز دو سو بیس انڈے ہم نے خریدے ہمارے انکیبیٹر کے اندر تین سو انڈے کی کپیسٹی تھی دو سو بیس انڈے ہم نے آسٹرلوپ کے لگائے اور اسی کے قریب انڈے ہم نے لگائے فینسی کے تو فینسی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے آج ہم صرف آسٹرلوپ کو ڈسکس کریں گے پرائیس پر ایک ہمیں انڈا کتنے کا ملا پچاس روپے کا انڈا آسٹرلوپ کا ملتا ہے آپ کو پچاس روپے سے اگر کم میں کوئی انڈا آپ کو سیل کر رہے آسٹرلوپ کا تو می بھی اس کی فرٹیلٹی اچھی نہ ہو لیکن جن کے پاس فرٹیلٹی اچھی ہوتی ہے ان کے جو ریٹس ہیں وہ دیفینٹلی ہائی ہوتے ہیں کارگو چارجز تھازنڈ روپیز انہوں نے مجھے لاہور سے کارگو کروایا میرے ڈسٹرک تک تو اس پہ آزار روپے خرچایا تو اب تک انڈے گیارہ آزار روپے کے ہوئے اور کارگو چارجز جو ہیں وہ تقریباً تھازنڈ روپیز ہوئے پرچیزنگ ہماری ٹوٹل ہوگی بارہ آزار روپے یعنی کہ کارگو چارجز ملا کے دو سو بیس انڈے ہم نے خریدے بارہ آزار روپے کے اب آپ کو اندازہ ہوگا جو لوگ انکیویشن کروا رہے ہیں کہ تمام انڈے فرٹائل نہیں ہوتے تقریباً دس پرسنٹ جو انڈے ہوتے ہیں وہ انفرٹائل ہوتے ہیں تو بیس انڈے ہمارے انفرٹائل ساتھویں دن ہم نے کینڈلنگ کی تھی کینڈلنگ والی ویڈیو بھی میرے چینل پر آویلیبل ہے آپ دوست جا کے دیکھ سکتے ہیں ریمیننگ ایکس دو سو بیس میں سے بیس انڈے تو تھے انفرٹائل جن میں سے بچے بنے ہی نہیں ٹھیک ہے اب بنے نہیں ہے تو نکلیں گے کیسے تو دو سو انڈے ہی پیچھے رہے گے انفرٹائل انڈوں کو ہم نے ایک سائیڈ پہ ہٹا دیا ڈیڈ انشل اگر فرٹائل انڈے آپ کے پاس آتے ہیں تو ان تمام فرٹائل انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے تمام انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے اگر آپ کے انکیویٹر پرفیکٹ بھی ہے تو پھر بھی نہیں نکلتے کیونکہ جو بریڈرز ہوتے ہیں جن کے جو جو انڈے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں وہ انڈے جن مرگیوں نے دیئے ہوتے ہیں اور وہ مرگیاں جن مرگوں سے کراس ہوئی ہوتی ہیں ان کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے منرلز ویٹامنز کی ڈیفیشنسی ہے تو ان انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے ٹھیک ہے بہت دفعہ انکیویٹر میں بھی پرابلم آ جاتی ہے تو پچیس انڈے ہمارے ڈیڈن شل ہوئے اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس چوزیں مرے کتنے ہیں تو جن دوستوں نے بروڈنگ والی تمام ویڈیوز دیکھی ہم کو آئیڈیا ہوگا کہ پانچ چوزیں ہمارے صرف مرے تھے حالانکہ ٹھیک تھاک ٹھنڈ کا موسم تھا لیکن بروڈر میں رکھنے کی وجہ سے مورٹیلٹی جو ہے وہ کافی کم آئی تو اب تک ہم کہاں تک پہنچے ہیں کہ دو سو بیس انڈے ہم نے لگائے بیس انڈے انفرٹائل دو سو انڈے بچے دو سو انڈوں میں سے پچیس انڈے ڈیڈن شل ہو گئے یعنی ان میں سے بچے نکلے ہی نہیں اور پانچ جو بچے نکلے ہوئے تھے وہ مر گئے تو دو سو میں سے آپ تیس منس کر دیں تو تقریباً ایک سو ستر بچے ہمارے پاس آئے اور ان ایک سو ستر بچوں کی ہم نے پرورش شروع کر دی ٹھیک ہے اب دیکھ لیں آپ کے ہم نے انڈے لیے تھے دو سو بیس اور بچہ نکلا مارے پاس ایک سو ستر یعنی بچہ مارے پاس بچا تو ایک بات آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آپ جتے انڈے خریدیں گے ان تمام انڈوں میں سے بچے نہیں نکلیں گے اور جو بچے آپ کے پاس آئیں گے ان میں سے تقریباً تین چار پانچ پرسنٹ بچے ضرور مریں گے آپ کے دس گرام پر بڑ کے ساتھ سے ہم نے ان کو فیڈ دی فسٹ ویک میں ہم نے ان کی جو فیڈ کنزمشن نوٹ کی تو دس گرام پر بڑ کے ساتھ سے دس کو گرام ملٹی پلائے کرتے ہیں ایک سو ستر کے ساتھ ٹھیک ہے تو ایک دن کی فیڈ آ جاتی ہے اور پھر اس ایک دن کی فیڈ کو ہم سیون کے ساتھ جب ملٹی پلائے کرتے ہیں تو بارہ کیجی فیڈ یعنی کہ بارہ کیلو فیڈ چوزے نے ایک پہلے ہفتے کھائی دوسرے ہفتے چوزے supportsےốt نے فیڈ کھائی بیس کےجی دوسرے ہفتے ہم نے فیڈ ڈالی ان کو سترہ گرام پر بڑ کے ساتھ سے تیسرے ہفتے ہم نے ان کو فیڈ ڈالی تیس گرام پر بڑ کے ساتھ سے اس حساب سے چوزے نے ستائیس کے جی فیڈ خائی چوتھے ہفتے ہم نے ان کو فیڈ ڈالی وہ تھی تقریباً اٹھتیس کےجی ٹھیک ہے یہ ہم نے فیڈ ڈالی چوزے کو 27 گرام پر برڈ کے حساب سے آپ نے جو میں آپ کو کلکولیشنز بتا رہا ہوں اس حساب سے ہی فیڈ ڈالنی ہے یہ بن کی جناب ہمارے پاس تقریبا 97 کیجی فیڈ اب اپنی کلکولیشنز کو ایزی کرنے کے لیے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چوزے نے 97 کلو کی بجائے دس کلو فیڈ مطلب کھائی سو کلو فیڈ کھائی تو سو کلو فیڈ کو آپ جب ملٹیپلائی کریں گے سکسٹی کے ساتھ کیونکہ جنے لوگوں میں مہنگی سے مہنگی فیڈ بھی مل رہی ہے وہاں پہ تقریبا فیڈ مل رہی ہے آپ کو ساٹھ رپے کے حساب سے تو اب جب آپ ہنڈرڈ کیجی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں سکسٹی کے ساتھ تو یہ چھ ہزار رپے کی آپ کی فیڈ بن گی اب ایک مہینہ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف کے ہمارے پاس جو ہے وہ اب تک ہمارے ایکسپنس کتنے آیا تو چھ ہزار رپے کی فیڈ کھائی چوزے نے بارہ ہزار رپے کے ہم نے اینڈے خریدے تھے ٹھیک ہے دو ہزار رپے کی میڈیسن میڈیسن کون سی جو ہم نے چوزوں کی آہ 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 ویکسینیشن کی تھی ان میں اینڈی آئی بھی گمبورو اور انڈی لسوٹا کی ویکسینز تھی ملٹی ویٹامنز تھی اور آہ اور انٹی بائیوٹکس بھی تھی ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن دوستوں نے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ پہلے والی ویڈیوز دیکھ لیں پھر آپ کو بہتر اندازہ ہو پائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل خرچہ ہوا بائیس ہزار رپے ہے اس میں دو ہزار رپے ہم نے انکلوڈ کیا جو ہمارا بجلی کا خرچہ آیا بجلی کی کوسٹ آئی ڈیفنیٹی آپ کا جو انکیو بیٹر ہے وہ بھی بجلی پر چلتا ہے اور جب ایک بروڈر ہے وہ بھی بجلی کھنزیوم کرتا ہے تو اب تک ہمارا پاس خرچہ آیا بائیس ہزار رپے یعنی بائیس ہزار رپے ہم انویسٹ کر چکے ہیں اور ہمیں انکیو بیشن کے بعد ایک ماہ ہو گیا جو انکیو بیشن والا ٹائم پیریڈ ہے وہ میں نے انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جس انڈوں کو آپ صبح اٹھیں انڈوں کو روٹیٹ کریں روٹیٹ کرنے کے بعد پانی دیکھ لیں انکیو بیٹر میں ہے یا نہیں ہے ہمیڈیٹی چیک کر لیں اپنے آفیس جائیں رات کو سونے سے پہلے ایک دبا پھر انڈوں کو روٹیٹ کریں اور جو ٹرے ہے پانی لے اس کو آپ فل کر دے ٹھیک ہے تو وہ اس میں ہمارا ٹائم لگ ہی نہیں رہا تو ہم اس کو پھر اس پروجیکٹ میں انکلوڈ بھی نہیں کریں گے ان بیسی کس دن کو ہم جس دن ہمارا چوزہ نکلا ہے اس دن سے ہمارا اس پر ورک آٹ شروع ہوا ہے اس دن سے لے کے جب تک ہم اس کو سیل نہیں کرتے وہ والا ٹائم پیریڈ میں نے انکلوڈ کیا اور وہ ایک ماہ کا ٹھیک ہے اب ایک سو ستر چوزہ آسٹر لوگ کا ایک سو ستر چوزہ آپ کا ایک ماہ کا جو چوزہ ہے وہ ہم نے سیل کیا اس کو تین سو پچاس روپے کے حساب سے اگر آپ منیمم منیمم بھی اس کو سیل کرتے ہیں تو تین سو روپے کا یہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے اب اس کی اس ٹائم ڈیمانڈ ہے دو سال بعد چار سال بعد اس کی ڈیمانڈ ہو نہ ہو کم ہو اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کس بھی قسم کا کومنٹ کرنے سے پہلے آپ دوست ڈیٹ چیک کر لی جائے گا اور میں مارکیٹ کے ریٹس کے حساب سے ہی جو ہے وہ چیز کو سیل آؤٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور وہی ریٹس جو مارکیٹ میں واپسات شیئر کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس تین سو پچاس کو جب ہم نے ملٹیپلائے کیا ایک سو ستر کے ساتھ تو ہمارے پاس آیا ففٹی نائن تھازنڈ اینڈ فائیو ہنڈڈ ٹھیک ہے یعنی پانسو کم ساٹھ ہزار اب ساٹھ ہزار ہماری انکم ہوگی لیس جو ہے وہ ہمارا ایکسپینس یعنی جو ہمارا ایکسپینس ہوا تھا اس کو ہم مائنس کر دیں گے اپنی ٹوٹل سیل میں سے جب ہم اس کو اپنی ٹوٹل سیل میں سے مائنس کر دیں گے بائیس ہزار رپے کو تو ہمارے پاس تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ روپیز ہمارے پاس بجت آئی ہے اب اس کے اندر تمام تر جو ہیں ایکسپینس ہیں وہ میں نے انکلوڈ کی ہے کوئی بھی ایکسپینس ایسا نہیں ہے جو میں نے مس کر دی ہو ہاں جو آپ کا انکیو بیٹر ہے اور جو آپ کا بروڈر ہے وہ کوسٹ میں نے اس کے انکلوڈ نہیں کی کیونکہ وہ آپ کی ون ٹائم انویسٹمنٹ